بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو پروفیسر آرہے میں آپ کا ٹیچر رمیز احمد یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ باکر شکر ہے نئے دن کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں آج میں آپ کو سوفٹر انسٹالیشن سیریز ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی ٹو لیکچر نمبر سکس میں ایک بہت عزبردست سوفٹر کے بارے میں پڑھانے جا رہا ہوں میں آپ کو یو ایس بی کو بوٹیبل کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا اس سے پہلے کہ میں لیکچر کو سٹارٹ کروں اگر آپ نے ابھی تک ایم ایس ورڈ سیریز ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی ٹو لیکچر نمبر ون نہیں دیکھا تو اوپر آپ کو آئی بٹن نظر آ رہا ہے آپ اس پر کلک کر کے لیکچر نمبر ون دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں پہلی بار چینل پر آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل ایکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے آپ وہ نوٹیفکیشن کو مس نہ کر سکیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر آپ کو میرے ٹاس بار پر گوگل کروم کی ونڈو نظر آ رہی ہے اس کو اوپن کرنے کے لیے اس پر ایک بار ماؤس سے لیفٹ کلک کرتا ہوں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل کروم کی ونڈو اوپن ہو گئی ہے آپ کو سینٹر میں سرچ بوکس نظر آ رہا ہے اس پر ایک بار ماؤس سے لیفٹ کلک کرتا ہوں یہاں کرسپ لنک کر رہا ہے اب میں یہاں ٹائپ کرتا ہوں روفوس ڈاؤنلوڈ آپ نے بھی سرچ بوکس میں روفوس ڈاؤنلوڈ لکھنے کے بعد کی بوڑ سے ایک بار انٹر کی کو پریس کرنا ہے آپ کے سامنے نیکس پیج آ جائے گا جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ نے فرس لنک جو لکھا ہوا ہے روفوس کریٹ بوٹیبل یو ایس بی اس لنک پر ایک بار ماؤس سے لیفٹ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے نیکس پیج آ گیا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ روفوس سوفٹ ایر کی مین ویب سیڈ ہے آپ کو رائٹ سیڈ پر سکلول بار نظر آ رہی ہے اس پر ایک بار ماؤس سے لیفٹ کلک ہولڈ کرتے ہوئے اس کو ڈاؤن کرتے ہیں یہاں آپ نے ماؤس کا لیفٹ کلک کو چھوڑ دینا ہے یہاں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کی لاسٹ اپ ڈیٹ ایک ساتھ دوزار بائس تک ہوئی ہے آپ یہاں روفوس سوفٹ ایر دیکھ سکتے ہیں 3.19 ہے اور اس کی ٹوٹل سپیس 1.3 ایم بی ہے بہت ہی چھوٹا سوفٹ ایر ہے اس کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ اس کو ایسے ڈریکٹ بھی اوپن کر سکتے ہیں اب یہ ماؤس سے لیفٹ کلک کرتا ہوں آپ کے سامنے نیچے یہ سوفٹ ایر ڈاؤن لوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تقریبا یہ سوفٹ ایر ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے اب اس کی لوکیشن کو معلوم کرنے کے لیے یہ آپ کو چھوٹا سا ایرو نظر آ رہا ہے اس پر ایک بار ماؤس سے لیفٹ کلک کرتا ہوں آپ کے سامنے شارٹ کٹ منیو آئے گا یہاں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے شو ان فولڈر اس پر ایک بار ماؤس سے لیفٹ کلک کرتا ہوں یہ وہ ونڈو اوپن ہو جائے گی جس جگہ ہم نے سوفٹ ایر کو ڈاؤن لوڈ کی ہے اب میں سسٹم کی یو ایس بی پورڈ میں پین ڈرائب کو انزرٹ کرتا ہوں آپ سکرین پر اس کا نوٹیفکیشن دے سکتے ہیں کہ ہم نے یو ایس بی کو انزرٹ کر لی ہے اب اس سوفٹ ایر کی مدد سے ہم ونڈو کو بوٹ ایبل بناتے ہیں آپ کو یہاں روفر سوفٹ ایر نظر آ رہا ہے اس پر ایک بار ماؤس سے رائٹ کلک کرتا ہوں آپ کے سامنے شارٹ کٹ مینیو آئے گا جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں سیکنڈ ا Опشن ہوگا رن ایڈ ایڈ ایڈمنسٹیٹر اس پر ایک بار ماؤس سے لیفٹ کلک کرتا ہوں آپ کے سامنے نیکسٹ ڈیالوگ باکس آئے گا جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب یہاں آپ کے پاس دو اپشن ہوں گے یس اور نو آپ نے یس پر ایک بار ماؤس سے لیفٹ کلک کرنا ہے جیسے یہ آپ نے یس پر کلک کیا آپ کے سامنے نیکس ڈیالوگ باکس آگیا ہے یہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ نے نو پر ایک بار ماؤس سے لیفٹ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے روپس کی ونڈو اپن ہو جائے گی جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب میں ماؤس کے لیفٹ کلک ہوت کرتے ہیں اس کو تھوڑا سے نیچے ڈاؤن کرتا ہوں اب ماؤس کی لیفٹ کلک کو چھوڑ دیتا ہوں یہ روفز کا سوفٹ ایر ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈوائس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور میری یو ایس بی کا نام ہے رانہ ایچ ڈرائیو ہے اور اس کی ٹوٹل سپیس ایڈ جی پی ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب اس کو بوٹیبل بناتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ کے پاس سیلیکٹ کا اپشن ہوگا جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس پر ایک بار ماؤس سے لیفٹ کلک کرتا ہوں آپ کے سامنے ایک ڈائلوگ بوکس اوپن ہو جائے گا اس کو میں میکسیمائز کر لیتا ہوں اس پر ایک بار ماؤس سے لیفٹ ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ سکرین بڑھی ہو جائے گی میرے پاس ونڈوز ٹین پرو کا سیٹ اپ مجود ہے میں نے آر ریڈی پہلے ہی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے آپ کو میری ڈسکرپشن میں اس کا ڈاؤنلوڈ کا لنک مل جائے گا ضرورت نہیں پڑے گی آٹومیٹک ونڈو کو ایکٹیویٹ کر دے گا اب میں اس سیٹ اپ کو سلیکٹ کرتا ہوں اس پر ایک بار ماؤس سے لیفٹ کلک کرتا ہوں اب یہ سوفٹر سلیکٹ ہو گیا ہے نیچے آپ کو رائٹ سیٹ پر اوپن کا اپشن نظر آ رہا ہے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس پر ایک بار ماؤس سے لیفٹ کلک کروں گا جیسے ہیں میں نے اوپن پر کلک کیا اب یہ سیٹ اپ سلیکٹ ہو گیا ہے بوٹ سلیکشن میں اس کے بار نیچے آپ کے پاس اوپشن ہوگا ایمیج اوپشن جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کے بار نیچے نیکسٹ آپ کے پاس اوپشن ہوگا پارٹیشن سکیم جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں جی پی ٹی لکھا ہوا ہے اور یہ ایک چھوٹا سا ایرو نظر آ رہا ہے اس پر ایک بار ماؤں سے لیفٹ کلک کرتا ہوں ڈراؤپ ڈاؤن لسٹ آئے گی یہاں دو اوپشن ہوں گے ایم بی آر اور جی پی ٹی ایم بی آر آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ہارڈ ڈرائیو وان ٹو ایٹ جی بی سے لے کر وان ٹی بی تک ہے تو پھر آپ نے اوپشن ایم بی آر سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ٹو ٹی بی سے لے کر یا اس سے اب اوپ جتنی بھی ٹی بی کی ہارڈ ہے تو پھر آپ نے جی پی ٹی اوپشن کو سلیکٹ کرنا ہے میرے پاس فیلال ہارڈ وان ٹو ایٹ جی بی ہے تو میں ایم بی آر پر ایک بار ماؤں سے لیفٹ کلک کروں گا تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایم بی آر اوپشن سلیکٹ ہو گیا ہے جیسے میں نے ایم بی آر سلیکٹ کیا آپ ٹارگٹ سسٹم میں دیکھ سکتے ہیں کہ اوپشن تبدیل ہو گیا ہے اب یہاں لکھا ہوں بائیوز یا یو ای 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 ف آئی اب یہ چینج ہو جائے گا اگر آپ اس کو جی بی ٹی سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ٹارگٹ سسٹم میں تبدیل ہو گیا ہے اب میں دوبارہ اس ایرو پر ایک بار ماؤں سے لیفٹ کلک کرتا ہوں ایم بی آر سلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں اوپشن آ دیں گے اس کے بعد نیچے آپ کے پاس والیم لیبل ہوگا جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں نام لکھا ہوا ہے آپ اس کو ریز کر کے کوئی بھی نام ٹائپ کر سکتے ہیں میں ماؤںس کا لیفٹ کلک ہورٹ کرتے ہوئے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اس کو ریز کرنے کے بعد میں یہاں ٹائپ کرتا ہوں ونڈوز ٹین پرو اب اس کے بعد نیچے آپ کے پاس اوپشن آ دے گا ایسے ہی رہنے دن ہے اس کے بعد یہاں آپ کے پاس یہ سپیس ہے نیچے لکھا ہوا ہے سٹیٹس ریڈی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس دو اوپشن ہوں گے جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سٹارٹ اور کلوز آپ نے سٹارٹ کے بٹن پر ایک بار ماؤں سے لیفٹ کلک کرنا ہے آپ کے سامنے ایک ڈائیلوک بوکس آئے گا اور آپ کے فلیش ڈرائیو میں کوئی ڈیٹا پڑا ہے تو وہ ڈلیٹ ہو جائے گا فلیش میں ڈیٹا ہو تو آپ اس کو کاپی کر کے کسی ڈرائیو میں رکھ لیں اس کے بعد آپ نے اس اوپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اب میں اوکے کے بٹن پر ایک بار ماؤں سے لیفٹ کلک کرتا ہوں تو جیسے میں اوکے پر کلک کروں گا بوٹ ایبل کریٹ ہونا شروع ہو دے گا یہ گرین لائن آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ گرین لائن کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پورا ونڈوز کا سیٹ اپ بوٹ ایبل کریٹ ہو رہا ہے یو ایس بی پر آپ نے یو ایس بی کو نہیں نکالنا تاہا کہ یہ سیٹ اپ کمپلیٹ ہو سکے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹ اپ کمپلیٹ ہو گیا یہاں ریڈی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور گرین لائن کمپلیٹ ہو گیا اب اس ونڈوز کو میں کلوز کر دیتا ہوں اس پر ایک بار ماؤں سے لیفٹ کلک کرتا ہوں تو یہ سوفٹ ایٹ کلوز ہو گیا ہے یو ایس بی فلیش ڈرائیو کمپلیٹ بوٹ ایبل کریٹ ہو گیا اب اس کو چیک کرتے ہیں آپ کو سکرین پر لیفٹ سیٹ پر دیس پیسی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس پر ایک بار ماؤں سے لیفٹ کلک کرتا ہوں تو یہ دیس پیسی کی ونڈوز اپن ہو جائے گی ہم نے اس فلیش کا نام ونڈوز ٹین پرو رکھا تھا اب میں یو ایس بی کو سسٹم میں سے انپلک کرتا ہوں میں دوبارہ اپنے سسٹم کی یو ایس بی پورٹ میں فلیش ڈرائیو کو انزرٹ کرتا ہوں تو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو لوگو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے ڈرائیو کا یعنی بوٹ ایبل کریئٹ ہو گیا ہے ہم نے روفز کی مدد سے یو ایس بی کو بوٹ ایبل بنیا ہے تو یہاں اس کا ڈرائیو کا لوگو تبدیل ہو گیا ہے اب اس فلیش کو اپن کرتے ہیں اس پر ایک بار ماؤں سے رائٹ کلک کرتا ہوں آپ کے سامنے شارٹ کٹ منیو آئے گا فرسٹ اپشن آپ دیکھ سکتے ہیں اپن اس پر ایک بار ماؤں سے لیفٹ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈرائیو اوپن ہو گیا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اپ اور یہ اس کی آٹو رنگ کی فائل ہے اور باقی یہ اس کے فولڈر ہیں میں نے آپ کو کمپلیٹ یو ایس بی فلیش ڈرائیو کو بوٹ ایبل بنانے کا طریقہ سکھا دیا ہے امید کرتا ہوں اس لیکچر میں بھی آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ نے ونڈوز انسٹالیشن سیریز ٹوہاوزن ٹوئنٹی ٹو لیکچر نمبر ون نہیں دیکھا تو اوپر آپ کو آئی بٹن نظر آ رہا ہے آپ اس پر کلک کر کے لیکچر نمبر ون دیکھ سکتے ہیں لیکچر نمبر ون میں میں نے ونڈوز ٹین پرو کو انسٹالیشن کرنے کا طریقہ سکھایا ہے اس لیکچر کو دیکھ کر اپنے سسٹم میں ونڈوز انسٹالیشن کرنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں پہلی بار اگر میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ویل ایکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے آپ وہ نوٹفیکشن کو بسنا کر سکیں اس لیکچر کے بارے میں کومنٹس بوکس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ یہ لیکچر آپ کو کیسا لگا میرے چینل کے لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان ویڈیو لیکچر سے فیدہ اٹھا سکیں اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیچ لیکچر میں ملاقات ہوگی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ